ملک میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے کیا لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے ہر آدمی قانون شک نہیں کرے گا اس کو پتا ہے میرے پاس اچھے وکیل ہیں اچھے لوگ ہیں وہ میری پیروی کرتے ہیں میں چھوٹ جاؤں گا جب جیت کے آیا ملک سے باہر چلے گے جب ضرورت پڑی تو پاکستان میں آگا ہے جب اقتدار ملتا نظر آیا تو پاکستان میں آگا ہے سال سال سزائیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد ان کے زمانت بھی مل جاتی ہے ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے یہی تو چیز ہے جو امیر آدمی کے پاس ہے غریق پر پاس نہیں ہے ہم انصاف چاہتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ ایک جیسا انصاف ہو ہے جیسا سلوک ہو ان کو ریلیف دیتا کون ہے؟ ریلیف دینے ہالے بھی سارے کٹھیں ہیں یہ ایک ہی ہیں فوج ہو دوسرا ہو تیسرا ہو یہ سب ایک ہیں ہر آدمی اپنی مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے صرف ایک سردوں کی فاضد کر رہا ہے تو غریب آدمی کر رہا ہے غریبوں کے بچے مرتے ہیں وہاں پہ یہ جو چار بانچ سال پہلے ہمیں بتایا تھا کہ یہ چور ہیں آج ان کو معافی مل گئی تو تب جھوٹ بولتے تھے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ پتہ نہیں پھر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے یہ تو اللہ کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں دنیا میں سچا کون بول رہا تھا جھوٹ کون بول رہا تھا جو ان کی تفتیشوں میں اتنا پیسہ لگ گیا؟ تو وہ سارا فضول گیا ہماری جیب سے گیا یہ منگائی کہاں سے ہو رہی ہے ہماری جیب سے جا رہا ہے نا سارا کچھ ہے یہ کسی کو یہ خیال نہیں ہے صرف ان کو یہ ہے کہ ہم چھوٹ گئے ہیں ہمیں مبارک باتیں دیں ہمارے عوام نے پسند کی ہے عدالت نے ہمیں بے گناہ قرار دے دیا ہے ٹھیک ہے عدالتوں کا فیانزلہ ہم کیا کر سکتے ہیں غریب آدمی کیا کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا خان صاحب کیا کر رہے ہیں خان صاحب تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اگر ٹھیک ہے عوام ان کے ساتھ ہے تو اپنی جنگ میں کامیاب ہوں گے اگر عوام ایسے ہی لوگوں کے پیچھے لگی رہے گی تو ہم نکام ہیں ہم کئی کامیاب نہیں ہو گئے ہم تو پاکستان کو بچانے کی کچھ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان بچ جائے